دینا حضرات آج ہم کمیمیرٹ کر رہے ہیں ایک دن جو اللہ کا کرم ہے خاص کہ ہم اس میں سے جس طرح نکلے ہیں ایک مشکل وقت سے وہ ایک میں بحثیت پاکستانیہ بول رہا ہوں پرائیم منسٹر نہیں بول رہا مجھے بڑا فخر تھا جس طرح وہ پاکستانی قوم نے اس کرائیسس سے ڈیل کیا کیونکہ کرائیسس تو تھا اگر آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایگرویٹ نہیں ہوا اگر وہ حالات بگڑے نہیں تو اس میں صرف اور صرف ایک پاکستانی قوم کی مچورٹی سامنے نظر آئی تھی تو میں ایز پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے تو ہم نے سارے پاکستان کے اونچ نیچ دیکھے ہیں سکسٹی فائیب وار بھی مجھے یاد ہے سیمٹی وان سیمٹی میں جو جو اس قوم کو شوق ملا تھا جو تکلیف ہوئی تھی وہ بھی مجھے یاد ہے اور اس کے بعد ہم نے اونچ نیچ دیکھی اپنے ملکی لیکن ایک انسان کی اور ایک قوم کی پہچان ہوتی ہے وہ ایک کرائیسس میں کیسے بیو کرتا ہے ایک بڑی چیز سینگ ہے کہ کریج کی ڈیفینیشن ہے کریج کی گریس انڈر پریشر کہ مشکل وقت میں کس طرح ایک انسان اپنے آپ کو سسٹین کرتا ہے تو کیونکہ یہ جب ہوا ہمیں پتا تھا پلواما کے بعد کہ ہندوستان نے کچھ کرنا ہے کیونکہ ہماری انٹیلیجنس ریپورٹس سب یہ بتا رہی تھے کہ وہ کوئی ان کی تیاری ہے کچھ کرنے کی تو ہم تیار تھے اور جب وہ ہوا صبح کے میرے خال میں تین بجے تھے ائر چیف کا جب مجھے ٹیلیفون آیا کہ انہوں نے باومنگ کیا تو اس کے بعد جتنا بھی ہمارا ریسپونس تھا وہ ایک مچور ملک کا تھا صرف یہ نہیں کہ جس طرح ہماری ائر فورس نے ریسپونس کیا جو ہماری فوج تیار تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طرح کی حرکت ہوئی اور ہماری فوجی جس طرح کھڑے رہے اور پھر جو نیوی نے وہ سبرین کے اوپر وہ بھی ہمیں پتا چلا اس کو اوپر لوک آن کیا کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا ریسٹرین کیا جس طرح ہم نے پائلٹ واپس کیا وہ ایک مچور قوم کی نشانی تھی اور یہاں میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا کا ریسپونس تھا ہمارا میڈیا نے مچورٹی دکھائی آپ کانٹرسٹ کریں جو ہندوستان میں ہو رہا تھا جو ان کا میڈیا کا ریسپونس تھا جو ان کے پولٹیشنز کا اور کانٹرسٹ کریں جو پاکستان میں ہو رہا تھا بلکل ایک مچور قوم بن کے سامنے آئی ایک کائسس کو ٹیکل کیا ہم پینک بھی کر سکتے تھے جب پتا چلا صبح تین بجے جب پتا چلا کہ انہوں نے باومنگ کیا ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہم نے پہلے تیاری تھی کہ ہم نے کدھر ان کو ہٹ کرنا ہے تو اسی وقت ریسپونس کر سکتے تھے لیکن ہم نے انتظار کیا اگلے دن ریالائز کیا کہ نہیں کیجولٹیز ہوئی جب کیجولٹیز نہیں ہوئی تو پھر اکارڈنگلی ریسپونس کیا اور پھر جو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو پائلٹ سے کیا یہ ساری ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک قوم مچور ہو چکی ہے اور مجھے بڑے فخر ہوا اپنی قوم کے اوپر جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اور پھر سے عوام کا کیا ریاکشن تھا پولٹیشنز کا کیا ریاکشن تھا اسیملی کے اندر کس طرح ہم نے ساری اختلافات کے باوجود ساری پولٹیکل پارٹیز ایک پیج میں آئیں اب میں تھوڑا سا ذرا سیناریو جو اس وقت ہے ہمارے نیبر کا میں اس کو صرف اپنی پہلے تو اپنے لوگوں کے لیے بریفلی ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی اینڈ میں میں ڈیپلومیٹک کمیونٹی بھی اور وہ باہر کے لیے باہر کے ملک کے لیے بھی میں اس کو ڈسکرائب کروں گا دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے ہندوستان ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے ہمارے ہمارے ان سے جس طرح کے بھی تعلقات رہیں اونچ نیچ رہی ہے بیچ میں میں تو ہندوستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کرکٹ کی وجہ سے شاید ہی کسی پاکستانی کو اس طرح کی پذیرائی ملی اور رسپیکٹ ملا جو مجھے ملا ہندوستان میں اور جو ہندوستان میں جانتا ہوں اور جو جانتا تھا وہ بلکل ایک ایک بڑے خطرناک راستے پر نکل گیا اور یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے ہو رہا ہے اور آگے مزید اور ہوگا کیونکہ جس راستے پہ وہ نکل گئے ہیں اس میں سے واپسی بڑا مشکل ہے جو انہوں نے ایک ریسسٹ ایک ٹوٹیلیٹیرین ایک فیشسٹ جو ایڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے آر ایس ایس کی یہ یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا کی آپ تاریخ کوئی بھی دنیا کی تاریخ دیکھ لیں جو بھی قومس ایڈیالوجی پہ گئی ہے وہاں ہوا ہی خون ہے اس کے بعد یہ اس کی لوجیکل کنکلوجن یہ خون کی طرف ہے کیونکہ جب آپ ایک کسی ایک ملٹی ایتھنک ریسٹیل ریلیجس کمیونٹی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ریس سب سے سپیریئر اور ایک دین باقی انفیریئر ہیں اور پھر آپ نفرت کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ آپ کی اگر آپ اور اوپر اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ اس ہیومن کمیونٹی کا قصور تھا تو آپ نفرت کے اوپر جب یہ بلڈ کرتے ہیں آپ کہیں بھی دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں یہ ہوتا ہی خون ہے انڈ میں جا کے ناچی جرمنی جس سے انہوں نے انسپائر ہو کے آر ایس سٹنگ یہ ساری اپنی آئیڈیالوجی بنائی ناچی جرمنی میں دیکھ لیں کیا ہوا اس کے علاوہ روانڈا میں دیکھ لیں ساؤت افریقہ میں جدر ایک ریس اوپر آگئے اور باقیوں کو انہوں نے کیا کیا باقیوں سے میان مار میں دیکھ لیں ادھر اگزیکلی یہ ہوا کہ وہ بھی بودس ایک ریس اوپر آئے اور دوسری مسلمانوں سے انہوں نے کیا کیا بوسنیا میں کیا ہوا کہ جب سربین نیشنل نیشنلزم اوپر گئی انہوں نے جو قتل عام کیوا یہ لوجکلی یہ اس طرف ایک ہی طرف جا رہی ہے ایک انہوں نے ہندووتا ایک فلوسفی جو وہ اوپر لے آئے ہیں اور وہ نفرتیں پھلا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اس کے بعد کرسٹنز کے اوپر اور پھر یہ باقی بھی ساری ان کی جتنے بھی مائنورٹیز ہیں آخر میں اس کی طرف بھی جائے گی اس کا نتیجہ اس لیے خوفناک ہے کیونکہ پیچھے ہٹنا یہاں سے بڑا مشکل ہے اگر یہ یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں یہ جو ان کی لیڈرشپ جدہ پہنچ گئی ہے اگر یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے ان کو جو ایک قسم کی یہ یہ جو نیشنلزم اور ریسزم یہ جو انہوں نے اٹھا دی ہے یہ ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دے گی آپ مارکسزم کا دیکھ رہے ہیں جب کوئی مارکسز چاہتے تھے تو ان کو کون جاتا تھا جو الٹرا مارکسز وہی ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے اس لیے یہ بڑا مشکل ہے اب یہاں سے جو کشمیر میں انہوں نے کر دیا ہے اسی لاکھ کشمیروں کشمیریوں کا اوپن جیل میں جو کیا ہے اور جو یہ ہندوستان میں دو انہوں نے لیجسلیشن لاکھے بیسکلی بیس کورڈ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہے اور آگے جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک فیس کر رہے ہیں اس وقت کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو کیونکہ مسلمان بیس کروڑا اس کے علاوہ بھی کرسٹنز ہیں سکھ ہیں دالت ہیں ٹرائبلز ہیں یہ جتے بھی یہ جو اب جب ہندوستان لیا ہے تو انسانوں کو ماجنائز کریں گے اور جب آپ ماجنائز اتنی بڑی اتنی بڑی مانورٹی کو ماجنائز کرتے ہیں اس کی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا اس طرح کے نمبرز جو میں آپ کے سامنے لے رہا یہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوا آپ تھوڑے سے لوگوں کو تو ماجنائز تو ہوتے ہیں اتنی بڑی مانورٹی کو ماجنائز کرنے کہ بڑے سیرس کونسکونسز ہیں تو ہندوستان فس گیا اب اور اس کا اس کے لیے ورلڈ کمیونٹی کو مدد کرنی پڑے گی اگر تو ورلڈ کمیونٹی ایکٹ نہیں کرے گی اس میں سے نکلنا میرے خیال میں یہ آگے بڑے سیرس کونسکونسز ہے اس کے پاکستان کے لیے ہمیں فخر ہے اپنی آنڈ فورسز پہ ہمیں فخر ہے اپنی نیوی پہ اپنی ائر فورس پہ کہ اور اعتماد ہے جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا کانفیڈنس ہے پورا کانفیڈنس تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی جنرل باجوا بلکل گبرائے نہیں ہوئے تھے ائر چیف کیلکولیٹڈ ساری باتیں ہوئی ہماری مجھے گبرانا چاہیے تھا لیکن کانفیڈنس تھا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ان کو دیکھ کے مجھے بھی کانفیڈنس تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اور جس طرح جس طرح ریاکٹ کیا دنیا نے اکنالج کیا ہمارے اندر پاکستان میں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو اس کے پلوامہ کے بعد اور پھر بالاکوٹ کے بعد جو پاکستان کا ریاکشن تھا اور جو آج دنیا کے اندر پاکستان کی پوزشن ہے دیکھیں ہندوستان میں جا کے کبھی سوچ سکتے تھے کہ باہر سے ایک امریکن پریزیڈنٹ جائے اور جو ان کی تعلقات ہندوستان سے جس طرح انہوں نے پاکستان کے الفاظ استعمال کی ہمارے لئے وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ایکسٹریم میڈیا ہے اس میں کتنی تنقید کی انہوں نے ڈانلڈ ٹرم کی کہ کیوں پاکستان کی تعریف کر دی لیکن یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ پاکستان کی سٹینڈنگ اپ ریفلیکٹ کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک اوپر ہی جاتا رہے گا اور جو ہمارے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے جو سارا مشکل وقت تک وہ نکل گیا ہے اس وقت پاکستان جس طرح وہ شاہ محمود نے کوٹ کیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل کو کہ پاکستان فرم تیررزم ٹو ٹورزم اور تیررزم کا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے شاید اس لیے اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا ہماری سروسز چیفز کے اندر کیونکہ انہوں نے بڑا مشکل یہ جو جو تیررزم کے جو جنگ لڑی گئی ہے یہ بہت ہی مشکل جنگ تھی وہ جنگ زیادہ آسان ہوتی ہے جو آمنے سامنے دشمن کے بیچ میں ہو یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ تو بڑی مشکل جنگ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھ لیا کہ دنیا کی اتنی بڑی سوپر پاور بھی ہمارے ساتھ والے اوانستان میں آپ نے دیکھا کہ کتنا ان کے لیے مشکل رہا ہے نہیں جیت سکے لیکن جو پاکستان کی جو سروسز کی جو پرفارمنس تھی اس سے اس لیے ان کے اندر بڑا اعتماد اور کانفیڈنس تھا تو میں اپنی جو 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 انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو ڈیپلومات بیٹھیں ان کے لیے میں ذرا تھوڑی سی بات کر دوں ایسیٰ جو عبر دیرنیشنل الانٹرنیشن پر اعتماد بوں پر دیرنیشن انٹرنیشن انٹرنیشن دیرنیشن جو اگر تصور سو دو انٹرنیشن لی Because when an ideology based on racial and in this case also religious superiority, which is what that ideology of Hinduvda is, and I'm sure that the international community knows that this ideology has been inspired by the Nazis in the 20s and 30s. And if you read the statements, the writings of the founding fathers of RSS, you will find that they admired the Nazis' idea of racial superiority and also the treatment of the Jews. And so that sort of ideology, when it takes over a country of over a billion people, nuclear armed, it has consequences. And therefore, I've been since 5th August last year, when Kashmir was unilaterally annexed, violating United Nations resolutions, bilateral agreement, similar agreement with Pakistan, revoking their own constitution, Article 370. At that time, the world community didn't understand what was going on. So I tried my best to explain to world leaders, I tried to explain to them that this is just the beginning, that this ideology, which is stated in their manifesto about Hindu superiority, I explained to the world leaders that this is going to have consequences. Unfortunately, no one understood. And because India has such a great international image, the land of Ravi Shankar and Nirvana and gurus, no one actually understood what had happened to India. The India of Gandhi and Nehru, their constitution of pluralism and secularism, everything after 5th August, we knew that was being reversed. And the moment these two legislations took place, the Registration, Citizens Act and the Registration Act, clearly, this was something which is not done in the modern world. This violates all humanitarian rights. is what was happening in Kashmir. Eight million people under siege by 800,000 troops as if they were not humans. And then followed by these two legislations and what is happening right now in India, gangs of RSS, equivalent to who were inspired by the Hitler brown shirts, them going and beating up people and what was happening last night in Delhi. Unfortunately, this will get worse. And so my appeal to the international community is that this is the time to take action, to ask where this huge subcontinent is heading. It's not just a concern of Pakistan. It will concern the whole of the world. And if the international community does not act now, things will just keep getting worse. Because where this RSS-led government, this Modi government, where it is headed, as I explained in Urdu, it's impossible once this sort of ideology comes out of the bottle, once this ditty comes out of the bottle, it's impossible to put it back in again. Because once these heady concepts of racial superiority, ultra-nationalism, once they get out from, as I said, from the bottle, it's not possible to again tell them that no, we got it wrong. And so, with such a huge minority which will be excluded, and you're talking about 500 million people, including 200 million Muslims, Sikhs, Christians, Dalits, tribals, this is over 500 million people which will be excluded from the mainstream according to the Hindufta ideology. So, what are the consequences of this? What you see, what we saw in Delhi last night is just the beginning. I don't see how this is going to stop. I don't see how from where the Modi government has gone, how it will take back these two legislations. Because if, as I said, if they take them back, there will be a reaction from the ranks of these extremists, RSS groups, the same extremists, the RSS extremists who assassinated Mahatma Gandhi as being too soft on the Muslims. And therefore, I feel that the international community must take notice. Or if not, if they don't act right now, at least they should observe what is going on. And my contention is it will only get worse. Because I don't see how, where India is headed, how they are going to reverse this situation. I am going to back to this situation. I am going to I want to to our armed forces which is how we have handled all the time. I want to to pay tribute to our political which is our leadership in the National Assembly which is how they have to our media that our media has not done. Hindustan if you see so much a majority and this ایک مچور قوم یہ ریلائز کرتی ہے کہ ملٹری سلوشنز ہوتی نہیں ہیں یہ تو صرف ملٹری اپنے قوم کو ڈیفینڈ کرتی ہے جو ہماری ملٹری نے کیا لیکن آپ کوئی بھی ملٹری سے مسئلہ حل کرنے جاتے ہیں دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ ملٹری سے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں پانچ اور مسئلہ کھل جاتے ہیں آپ القاعدہ کے پیچھے عراق میں جاتے ہیں اور آئیسس کریٹ کر دیتے ہیں کہیں بھی جس طرح افغانستان میں ہو کہیں بھی دنیا میں ہیں یہ جو ملٹری سلوشنز یہ تو بالکل ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ ہندوفتہ کی فلوسفی ادھر تک پچھا دیا ہے کہ ان کو یہ اپنی قوم کو بتا دیا ہے کہ آپ سے بڑی کوئی قوم ہے ہی نہیں آپ سے کوئی سپیرر لوگ ہے ہی نہیں انہوں نے تو مسلمانوں کی تاریخ ہی ختم کر دیا کہ تاجمال بھی سنے کسی پتہ نہیں ہندو نے بنایا تھا وہ سارا انہوں نے تاریخ ہی چینج کر رہے ہیں ان کی آپ فلمیں دیکھیں آنکھیں میں نے غلطی سے ایک فلم دیکھ لی فلم تھی جو احمد شاہد دالی کی وہ بڑی فیمس جنگ تھی وہ فلم دیکھی اس فلم کے اندر صرف اور صرف ہندوفتہ ہے کہ وہ اتنے بڑے ویلنز دکھا دیا مسلمانوں کو کہ مجھے فلم بند کرنی پڑی آخر میں کہ وہ لگا کہ اصل میں احمد شاہد دالی جیتا نہیں تھا وہ جاں مہار گیا تھا یہ جو ڈسٹوشن ہو رہی ہے ہٹلیر ہسٹری کی یہ قائد عظم نے کہا تھا اپنے انہوں نے ان کے آپ اڈریس پڑھے انہوں نے کہا تھا ہماری ہسٹری فرق ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو قائد عظم نے میں تو آج اس دن خاص داد دینا چاہتا ہوں اپنے گریٹ لیڈر قائد عظم کو کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑیٹ کیے تھیں ان کی آپ میں نے تو ان کی کوئی تین چار کتابیں پڑی جس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں پڑیٹ کی تھی انہوں نے جب ہندو مسلم یونٹی کے وہ ایمبیسٹر کلائے جاتے تھے وہ یہ چیزیں دیکھ کے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور پھر اینڈ میں وہ کہتے گئے مسلمانوں کے تمہیں نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں جانے والے ہو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہی تھی جو آج میرندر موڑی کے ہندوستان میں ہو رہا ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں میں اپنی قوم کو آج خاص طور پر اس دن کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارا ملک میں جس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ عظیم ملک بننے جا رہے ہیں جو ہمارے گریٹ لیڈر قائد عظم کی خواب تھی شکریہ چھبیس پروری دو ہزار انیس کو بھارتی جاریت اس کے بعد چھبیس پروری